البقرہ آیت نمبر دو سو تئیس میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو ایک نئی فلم ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے ہمارے بارہ اس فلم کے اندر اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں دیکھلائی گئی ہیں قرآن کے خلاف بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں خصوصاً سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو تئیس کی آیت کریمہ کو غلط استعمال کیا گیا ہے مسیز کر کے بتایا گیا ہے اور دکھایا جا رہا ہے سب سے پہلے آئیے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو تئیس کی آیت کریمہ کو سمجھ لیتے ہیں جس کا مسیز کیا جا رہا ہے اس فلم کے اندر اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے مسلمان جو اپنے بیویوں پر ظلم کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر پہلی بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے اس کا جو ہے مسیز کیا گیا ہے اور مسیز کر کے غلط مفہوم بیان کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ کو کیوں نازل فرمایا ہے جب بھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو وہ کسی مقصد اور کسی ریزن کی وجہ سے نازل ہوتی تھی اس آیت کریمہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے نازل فرمایا کیونکہ یہودیوں کا خیال تھا یہودیوں کی ایک سوچ تھی غلط سوچ تھی یہودیوں کی اگر عورت کے آگے سے جمع کیا جائے تو بچہ بھینگا یعنی کانا پیدا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تردید کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ تم باشرت آگے سے کرو پیچھے سے کرو یا پھر کروٹ لٹا کرو جس طرح چاہو کرو ایک بات یہ بتلائی کہ عورت سے تم جس طرح چاہو جمع کرو ہم بستری کرو بچہ بھینگا اور کانا پیدا نہیں ہوگا دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر بیویوں کو کھیتی قرار دیا گیا ہے اب اس کھیتی کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یعنی اس آیت کریمہ کے اندر صرف کھیتی کے استعمال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ عورت کی فرج کو شرمگاہ کو آگے کی شرمگاہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کھیتی کہا ہے نہ کہ پچھلی شرمگاہ کو کہا ہے اب کھیتی سے مراد جو ہے فرج ہے آگے کی شرمگاہ ہے نہ کہ پیچھے کی شرمگاہ اپنی کھیتوں میں آؤ یعنی آگے کی شرمگاہ سے جمع کرو ہم بستری کرو یہ ایک طریقہ بتلایا گیا ہے کیونکہ یہودی جو ہے پیچھے کے شرمگاہ سے بھی جمع کرتے تھے ہم بستری کرتے تھے پیٹ کے بھل لٹا کر کے جو ہے جمع کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تردید فرمائی اور کہا کہ عورت جو تمہاری کھیتی ہے وہ آگے کی شرمگاہ ہے اور اسی میں ہم بستری کرنا ہے جمع کرنا ہے نہ کہ پیچھے کی شرمگاہ میں جمع کرنا ہے اب اس آیت کریمہ کا لوگ بہت غلط استعمال کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے خیال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے بھی کرو پیچھے سے کرو یعنی دبر میں بھی کرو یا پھر قبول میں اگلی شرمگاہ میں کرو پشلی بھی شرمگاہ میں کرو جس طرح چاہو کرو یہ غلط ہے اس لیے کہ جو اپنی بیوی کی دبر میں جمع کرتا ہے اس کو ملعون قرار دیا ہے اسلام نے اسے ملعون کہا ہے جو دبر میں یعنی پشلی شرمگاہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے جمع کرتا ہے اسے ملون قرار دیا گیا ہے اسلام کو جاننے کے لئے پڑھنا پڑے گا قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول کو بھی پڑھنا پڑے گا تب جا کر کہ قرآن کو تم سمجھ سکتے ہو قرآن صرف یوں ہی نہیں سمجھ جاؤ گے قرآن میں کہا نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة دو کتنی رکعت پڑھنی ہے نماز کب پڑھنی ہے یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا یہ حدیث رسول میں بتلایا گیا ہے زکاة دو کتنا زکاة ادا کریں گے کئی سے نکالیں گے یہ سب حدیث رسول میں بتلایا گیا ہے حج کرو عمرہ کرو یہ قرآن میں کہا گیا ہے لیکن کئی سے حج کرنا ہے کیا طریقہ یہ کار ہے یہ سب حدیث رسول میں بتلایا گیا ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لئے حدیث رسول کی بھی ضرورت پڑھتی ہے اسلام کو سمجھئے پڑھئے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیجئے جتنا ہی تراشوگے اتنا ہی بڑا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہی ہوگا